بابر آزم کی دوسری سینچری پاکستان کی دس وکٹوں سے فتح بابر اور ازوان دوستو چیز کر گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو شازے بلی آپ کے ساتھ آج تو جناب مجھ سمیت سب کا مو بند کر دیا بابر اور ازوان نے اور جس طریقے کی بیٹنگ کی نیشنل سٹیڈیم کراچی میں جس طریقے کی اننگز کھیلی دونوں نے نیشنل سٹیڈیم کراچی میں یقینی معنوں میں ایک نئی تحریک رقم کر دی ایک نہیں بلکہ کئی سارے ریکارڈز اس پارٹنرشپ میں بنا ڈالے جس طریقے سے آج کپتان نے کھیلا جس طریقے سے کپتان نے انگلینڈ کے بولرز کو ڈومینیٹ کیا اور جس طریقے سے رزوان نے کھیلا اگر ہم دیکھیں شروع میں تو رزوان نے پہلے ففٹی کر لی تھی رزوان کے پہلے زیادہ رنز سے لیکن جناب اس کے بعد جب بابر نے ہٹنگ سٹارٹ کی تو ہی ہیز ٹیکن آل دی انگلیش بولرز انٹو دے کلینرز جناب کپتان نے اپنی دوسری سینچری مکمل کی اور وہ پہلے پاکستانی بیٹسن بنے جن کی دو ٹی ٹوینٹیز میں سینچریہ ہو چکی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو ہائیس سکسیسفل رنچیز پاکستان کا یہ ہو گیا ہے اور جس طریقے سے پاکستان نے آج کھیلا یقینی مانوں میں انہوں نے بتایا کہ یہ دونوں اگر اپنی میرٹ پھر کھیلیں یہ دونوں اگر کھیلنا چاہیں تو یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں سارے شورٹس آج دکھائے بابر اور ازوان نے نہ صرف فاسٹ بولرز کو ٹارگٹ کیا سپنرز کو بھی ٹارگٹ کیا اور مہین علی کو خاص طور پر بہت زیادہ ٹارگٹ کیا جتنے رن آج مہین علی نے لگائے تھے جتنی ہٹنگ انہوں نے کی تھی جتنی بیٹنگ انہوں نے آج کی تھی سب کہہ رہے تھے واہ مہین واہ لیکن ان دی اینڈ جو بیٹنگ بابر اور ازوان انہوں نے دکھائی انہوں نے یہ بنایا واہ بابر واہ واہ رزوان واہ جس طریقے کیننگ ان دونوں نے آج کھیلی جس طریقے کی انہوں نے آج اگزیکیوشن دکھائی انگلینڈ کا کوئی بھی پلان سکسیسفل نہیں کیا حالانکہ لیام ڈاوسن سے انہوں نے نیا بال کروایا چار اوورز انہوں نے لیام ڈاوسن سے کروایا انہوں نے قدران اچھی بالنگ کی لیکن مہین علی نے کافی سٹرگل کیا لیوک وڈ جو کہ پہلے ہی میچ میں پرفارمنس کے بعد بڑی بڑی سٹیٹمنٹس دے رہے تھے وہ بھی آج بے بسی کی تصفیر بنے نظر آئے انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا ہاں پاکستان کی بالنگ پر تھوڑی سی بات کی جا سکتی ہے کہ پاکستانی بالرز نے اس طریقے کا ڈلیور نہیں کیا اس طریقے کا پرفارمن نہیں کیا جو ایکسپیکٹیشنز پاکستان کے بالرز سے تھی وہ نہیں کیا حالانکہ شان عواز سانی نے بیک ٹو بیک وکٹس لیں ہاری سروف نے بڑی زبادرس بالنگ کی سانی کی بال پر ایک کچھ ڈراب بھی ہوا ورن نا ان کی تین وکٹے ہو جاتی لیکن حسنین کو چمون رن پڑ گئے سٹارٹ بڑا اچھا گیا تھا لیکن وہی بات کہ امیچورٹی اور انکنسسٹنسی بہت زیادہ ہے محمد حسنین کی بالنگ میں کچھ دلشانے ایک کیچ بھی ضرور ڈراب کیا لیکن وہ کہتا ہے کہ جیت جو ہے وہ یہ ساری چیزیں چھپا دیتی ہے تو یہ جیت بھی شاید یہ چیزیں چھپا نہ دے لیکن پاکستانی مینجمنٹ کو اس حوالے سے سوچنا ہوگا کہ پاکستان جیتا ضرور ہے لیکن اس سیریز میں ہم نے بہت سارے کامبینیشن ٹرائے کرنے ہیں اس سیریز میں ہم نے سارے پلیئرز کو موقع دینا ہے اور اس سیریز میں ہم نے وہ اچیف کرنا ہے جس میں پاکستان ٹیم پراؤڈ فیل کرے اور ورلڈ کپ کے لیے بہتر کامبینیشن بنے آپ نے اسنین کو تو رکھا گا ہے لیکن شانہ وادھانی نے آج بتا دیا کہ وہ بہتر بولر ہیں اس کے ساتھ باب اور ارزوان اگر کنٹینیوز سی میتھرڈ سے کھیلے تو شاید پاکستان کو زیادہ بینیفیٹ ہوگا اس کمپیرڈ ٹو دیر کنمیشنل میتھرڈ تو بہت اچھا تھا سب کچھ اچھا تھا پاکستان کے لیے کل پھر میچ ہے جو 20 گھنٹے کا ڈائیم ہے پھر آپ کے ساتھ ہوں گے نیشنل سٹیڈیم سے پھر کریں گے آپ سے بات دیکھتے رہیے دیس بی گرکٹ کو